بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنا کچن میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا کچن میں آج ہم بنانے جارے ہیں رشین سیلڈ رشین سیلڈ بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے آپ کو بتاتے چلیں مایونیز لے لیں گے ایک پیالی ایک پیکٹ کریم کا لے لیں گے سیو لے لیں گے ایک پیالی اور کٹ لیں گے اس طرح دو عدد کے لے لیں گے کٹ لیں گے آڑو لے لیں گے اور کٹ لیں گے اس کو بھی آم کٹ لیں گے ایک پیالی انگور لے لیں گے ایک عدد آلو لے کر اُبال کے ہم نے اس طرح کٹ لیا ہے ایک عدد گاجر لی ہے اور اس کو چھیل کے ہم نے تھوڑا سا اُبال لیا ہے ہلکا سا مطر بھی ہم نے ایک پیالی لے کے اُبال لی ہیں فراش بین پھلیاں ہم نے لی ہیں وہ بھی ہم نے اس طرح کاٹ کے تھوڑی ہلکی سی اُبال لی ہیں مون لیس مرگی لے کے اس کو ہم نے تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ لگا کے اس طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لیا تھوڑا سا میوہ لے لیں گے ایک چھوٹی پیالی بادام لے لیں گے اور اس کاٹ لیں گے سجاوٹ کے لیے چینی لے لیں گے پسی ہوئی دو چمچ نمک لے لیں گے ہسبے ذائقہ جو آپ کو پسند ہو یا زیادہ یا کم سفید میرچ لے لیں گے ایک چمچ اگر سفید نہیں ہے تو آپ کالی میرچ بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ ہی لینا ہے اب اس کی سوس بنائیں گے مایونیز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ڈالیں گے اس میں اب آدھی چمچ نمک ڈالیں گے اس میں دو چمچ چینی جائے گی اس میں آدھی چمچ یہ میرچ جائیں ہی سفید والی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سیف ڈالیں گے بسم اللہ کلے ڈالیں گے یہ دونوں چیزیں کالی ہونی والی ہیں اس لیے پہلے ڈالیں ہیں کہ یہ کٹ کے رکھے ہیں تو یہ ان کا رنگ کالانا پڑ جائے آدھو ڈالیں گے آم ڈالیں گے ڈالیں گے جو ہم نے اُبال کے تھنڈی کر لی ہوئی ہے مٹڈ ڈالیں گے پھلیاں ڈالیں گے اس میں یہ بھی ہم نے اُبال کے تھنڈی کر لی تھی تھنڈی ڈالنی گرم کوئی چیز بھی اس میں نہیں ڈالنی آلو ڈالیں گے انگوڑ ڈال دیں گے اور مکس کریں گے ان کو بھی فرائی چکن بھی ڈال دیں گے اس میں سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی جب نمک میرچ پہلے ہم نے سوس میں مکس کر لیا تھا اب یہ سارے جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں فروٹس ڈالے ہیں سبزیاں ڈالی ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو فریج میں رکھ رہا ہے پھر تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے پھر تھنڈا ہوگا تو پھر آپ اس کو نوش کیجئی اگر میوے ڈالیں گے اب تھوڑے سے رکھ لیں گے سجاوٹ کے لیے اوپر تھوڑے بادام بھی ڈال دیں گے اوپر سے ادھر اور ان کو بھی مکس کر دیں گے تھوڑے بادام بھی بچا لیں گے سجاوٹ کے لیے سجاوٹ کریں گے میوے سے اور بادام سے دیکھیں ناظرین ہمارا یہ رشین سیلڈ بلکل تیار ہے اسے آپ تھنڈا کر کے کھائیں فریج میں رکھیں ڈیرھ دو گھنٹے تک آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھیں دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ